بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین میرا نام ہے حسید محمد آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل کو ہیڈ لیکٹ ہونے سو اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اس کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن پر کلک کر دیں آج لے کے آئے ہیں ہم لیڈو کمپنی کے ایم ایس ایک سو تیرہ ایم ایچ مارڈل ایچ ایچ مارڈل جو کہ موونگ والا ہیٹر ہے بارہ سو وارٹ کا یہ ہیٹر ہے جو کہ جس میں ہیلوجن راڈ لگے ہوئے ہیں یہ چار سو وارٹ آٹھ سو وارٹ اور بارہ سو وارٹ آپ تینوں لوگ جو ہے نا واٹری پہ آپ اس کو چلا سکتے ہیں یہ اس میں ہیلوجن راڈ لگے ہوئے ہیں لیڈو کمپنی کا یہ ہیٹر ہے ون ایئر اس کی ورنٹی ہے یہ آپ اس کے ڈبے کے اوپر جو کچھ اس کے منشن ہے آپ کو دکھا رہے ہیں سب کچھ تو اس کو آپ نکال کے دیکھتے ہیں اس کو نکالتے ہیں باہر یہ کیسا ہے اس کی کیسی ہے تو آیا یہ موو کرتا بھی ہے یا نہیں اس کے ساتھ سب سے پہلے تو اس کے ساتھ دیتے ہیں ایک اضافت شاپر اور دو نٹ دی ہوئے ہیں انہوں نے کمپنی نے ایک منویل اسٹریکشن دیا ہے اور اس کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے ہر بندے کو پتا ہے بھی بجلی میں سوچھ لگاؤ گے تو یہ آن ہو جائے گا تو اس کو نکالتے ہیں باہر تو یہ ماشاء اللہ یہ بہت ہی خوبصورت اور بہت ہی زبردست ڈیزائن میں یہ ہیٹر ہے بہترین یہ ہیٹر ہے ایلوجن راڈ اس میں لگی ہوئے ہیں تین اضافت اس میں راڈ ہے فرنٹ کے اوپر ایک جالی لگی ہے پچھے الیمین کو پلیڈ لگی ہوئی ہے اور ٹوٹل یہ میٹل میں ہے سائیڈ اس کی پلاسٹک کی ہے پلاسٹک بھی ہائی کولٹی کی اس کی پلاسٹک ہے میں بتاؤں اس کی بہت ہی زبردست اے ون کولٹی کی اس کی پلاسٹک لگی ہوئی ہے اور اس سے نیچے ایک دو سو بیس وولڈ والی موونگ موٹر لگی ہوئی ہے جو کہ اس کو موو کرنے میں مدد دیتی ہے اور سیکریو کافی تعداد میں لگائے ہیں جو کہ اس کی مضبوطی میں اضافہ کر دیتے ہیں اس کے اوپر یہ فرنٹ میں اس کے بلیک کلر کی جالی ہے اور پیچھے ایک الیمینیم کی شیٹ ہے اس کے بیک پہ پھر ایک ہیلوجن جالی ہے جو کے سلور میں ہے اور بہترین اس کی ہیٹ کو زیادہ کرنے میں موثر ثابت ہوتی ہے اس کے ساتھ دیتی ہے کمپنی ایک یہ ایک ٹرے یہ اس ٹرے کا اس کے سٹینڈ کا یہ مقصد ہے یہ اس کے اوپر آ جاتا ہے ہیٹر آسانی کے ساتھ اس کو موونگ کرنے میں آسانی پیدا کرتا ہے اس کو لگاتے ہیں اس کے اوپر اس کو چلا کے دیکھتے ہیں یہ ہیٹر کیسا ورکنگ کرتا ہے یہ کیا کام کرتا ہے اور کتنی ہیٹ دیتا ہے کیونکہ یہ اس کے ڈبے کے اوپر کمپنی نے یہ لکھا ہوا ہے بھی یہ بہت زیادہ ہیٹ دے سکتا ہے تو اس کو ہم ٹرائی کرتے ہیں اس کو لگاتے ہیں اس کے اوپر تو یہ ناظرین اس کے ساتھ ہم نے یہ فکس کر دیا یہ فکس ہو چکا اور ایک مزہ داری کے آپ کو بات بتا دوں یہ ہے اس کے نیچے ایک بٹن بھی لگا دیا تین بٹن انہوں نے اوپر لگائیں اس کے آن آف کے چار سو وارٹ چار سو وارٹ اور چار سو وارٹ فرس کو آپ آن کریں گے یہ چار سو وارٹ پہ آن ہو جائے گا دوسرے کو آن کریں گے دوسرے کو آن کریں گے تیسرے کو آن کریں گے اور چوتھے بٹن کو آن کریں گا یہ مومنگ پہ لگ جائے گا سو ونگ کرے گا کبھی ادھر جائے گا کبھی ادھر جائے گا اور یہ آپ کے بیٹھے ہوئے آپ ہوں تو یہ آپ کو گھوم پھر کے یہ بہترین سی ہیٹ دے گا اس کی وائر ہم لگا لیتے ہیں یہ یہ نیچے سے اس کی وائر نکال لی ہے تو اس کو ہم نے اس کے اوپر لگا دیا ہے تو یہ ہم نے اس کو رکھ لیا ہے ایم ایس کمپنی کا لیڈو کا یہ ایک ہیٹر ہے اس کو ہم چلاتے ہیں اس کا میں نے سچ لگا دیا یہ آن ہو گیا اور بہت ہی زبردست ہیٹ ہے میں اس کو کہتا ہوں یہ بھی کمال کر دیا اور یہ موونگ پہ بھی لگا چکے ہیں ہم اس کو یہ موو کر رہا ہے کتنے پیار سے یہ موو کر رہا ہے اس کا سٹائل بہت ہی زبردست اور رومینٹک اس کا سٹائل ہے کیا اس کا سٹائل ہے اور یہ گھومتا بڑے مزے سی آئیو یوں کر کے یہ جا رہا ہے ایسا ایسا سوئنگ 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 جیسے میں کہتا ہوں اس سے کلین مشتہاق تھی وہ بہت سوئنگ کرتی تھی یہ ساتھ جی یہ جو ایٹر ہے نا یہ سردیوں میں تو آپ کو سردی لگنے ہی نہیں دے گا اس کا ایک راڈ بند کرتے ہیں ہم یہ اس کا ایک سپار آر بند کرتے ہیں یہ فوراں ہی بند ہو جائیں گے فوراں ہی روشن ہو جائیں گے اس کی سوئنگ روپنے کے لئے یہ بٹن ہے اس کو پریس کر دیتے ہیں یہ رک گیا اس کو دبا دیا اس کی موٹر اور جو کمال کی بات ہے نا جو چپننی نے اس کے اندر یہ موٹر استعمال کیا ہے جو یہ آپ کو عام الاکٹرک سٹور سے کسی بھی گاؤں کا او شہر کا او کسی بھی واکٹرک سٹور سےس کی موونگ موٹر آپ کو آسانی سے مل جائے گی یہ وہی موونگ موٹر ہے جو کہ بیسی کولر کے اندر جو اس کی گریل میں لگی ہوتی ہے جو اس کو ریوال کرتی ہے یہ وہی موٹر اس میں استعمال کی گئی ہے اور یہ تقریباً دو یا تین سو روپے کی یہ صرف موٹر ہوتی ہے اور اس کے خراب ہونے کا کوئی خدشہ نہیں ہے تو یہ ہیٹر ماشاءاللہ بڑا ہی زبردست لیڈو کمپنی نے بنایا ہے اور یہ آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں اس کو ہاتھ لگانے سے کوئی تینچن نہیں ہے کوئی خطرہ نہیں ہے بھی اس کو ایک شارٹ ہونے کا کرنٹ لگنے کا کیونکہ یہ ہائی کولٹی مٹیرل سے یہ بنا ہے تو یہ پاک میڈ ان پاکستان نہیں ہے یہ میڈ ان چائنہ کیونکہ آج کا سب سے زیادہ گجرات میں ہیٹر بننے جو کہ میڈ ان پاکستان ہے جس کو پلاسٹک بالکل لوکل کوالٹی کی استعمال کی جاتی ہے جس میں وہ ٹمپریچر برداشت کرنے کی صلاحیت نہیں ہوتی ہے وہ پگل جاتی ہے تو یہ پگلے گا نہیں اس کے ہیلو جن راڈ ہیں جو کہ پگلیں گے نہیں اور راڈ کا سائز بھی کافی زبردست ہے اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ میں نے عام سے ایک اکسینشن بورڈ پر لگایا جو کہ یہ نارمل کوالٹی کا اکسینشن بورڈ ہے جس کے اوپر میں آپ کو چلا کے دکھا رہا ہوں یہ بعض ہیٹر کے ایسے ہوتے ہیں جو کہ ہزار وارڈ بارہ سو وارڈ سے بھی زیادہ لے رہے ہوتے ہیں لیکن کو ڈببےوں کے اوپر جو جو لکھی ہوتی ہے وہ غلط لکھی ہوتی ہے یہ لکھا ہوتا ہے یہ آٹھ سو وارڈ کا ہیٹر ہے لیکن جب ہم اس کو چلاتی ہیں تو یہ ہمیں تو نہیں پتا ہوئی کتنے وارڈ لے رہے لیکن وہ وارڈ دو ہزار وارڈ سے بھی زیادہ لے رہا ہوتا ہے تو دوستو یہ تھی آج کی ہماری اس لیڈو کے ہیٹر کے اوپر یہ تو مجھے لیڈو کا ہیٹر جو ہے بہت زیادہ پسند ہے اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند ہے یہ لائک ضرور کیجئے گا اور شیئر کر دیجئے گا تب تک کے لیے خدا حافظ